اور تب بھی تم نے امی سے ذکر کیا تھا تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے ہو کہ اب تم مجھے اور میرے بچے کو تحفظ نہیں دے سکتے یہ ضروری ہے کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی راما سل تیرے بن کا آنے والا ابھی سور دوستو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ دوستو میرب کو یہ معلوم لگنے والا ہے کہ مرتضم اور حیاء کی شادی ہو رہی ہے میرب جیسے دوستو ڈیل سال کا بچہ سات مائنوں میں ہی پیدا ہو گیا ہے وہ دوستو یہی سوچ رہی ہوگی کہ کیا میں اس بچے کو اپنے باپ سے دور رکھ کر اس کو معلوم تو نہیں کر رہی اس لیے دوستو اس کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ مجھے مرتضم کے پاس واپس جانا ہوگا پر دوستو یہاں پر مرتضم میرب کے سارے دروازے بند کر رہا ہے کیونکہ دوستو آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ماہ بیگم حیاء کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ کل لشتے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں جس پر حیاء تو کہے گی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ماہ بیگم آپ جانتی ہے کہ میں صرف مرتضم سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس پر ماہ بیگم کہے گی کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھائے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے دماغ اور دل پر ابھی میرہ بھی سوار ہے کیونکہ دوستو یہاں پر یہ دونوں بات کر رہے ہوں گے تو سامنے مرتضم آ کر ماہ بیگم کو شوق کر دے گا مرتضم آ کر ماہ بیگم کو کہے گا کہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ حیاء کی کسی اور سے شادی کرنے کی تو پھر دوستو مرتضم ماہ بیگم کے پوچھنے پر اسے بتا دے گا کیونکہ میں حیاء سے شادی کر رہا ہوں دوستو یہ بات سن کر حیاء تو بالکل ہی خوش ہو جائے گی اور پھر نیکس سین حیاء اور مرتضم کا ہوگا جہاں حیاء مرتضم کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں جانتی تھی کہ تم ایک زن ضرور میرے پاس آوگے میں جانتی تھی کہ میری محبت رنگ لائے گی دوستو پر یہاں پر مرتضم اسے کوئی بھی جواب نہیں دے گا اور پھر جب حیاء وہاں سے چلی جائے گی تو مرتضم دوستو اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہوگا کہ شاید تمہیں بھولنے کا یہی راستہ ہے میرہ میرے پاس یعنی کہ دوستو یہ شادی جو مرتضم کر رہا ہے حیاء کے ساتھ وہ صرف میرہ کو بھولنے کے لیے ہی کرے گا پھر دوستو آپ کے اتمنان کے لیے بتا دیں کہ مرتضم اور حیاء کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ ان ٹائم جب حیاء اور مرتضم کی شادی ہو رہی ہوگی تو وہاں میرہ اپنا بچہ لے کر پہنچ جائے گی تو کیا دیکھے گی کہ وہاں مرتضم اور حیاء شادی کر رہے ہیں پر دوستو یہاں پر میرہ کی اتنی کم اگلی کہ یہاں پر بھی مرتضم کو ہی وہ غلط سمجھے گی کہ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ بلکل ٹھیک کیا تھا کیونکہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے زندگی سے چلی جاؤں تاکہ تم حیاء سے شادی کر سکو خیر پر دوستو ماں بے گام اور مرتضم میرہ کی گود میں وہ بچہ دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ کس کا بچہ ہے یہ کس کا کھون لائی ہو ہمارے گھر میں تو دوستو میرہ کہے گے کہ مرتضم کا بچہ ہے یہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کو اپنے باپ سے محروم نہ رکھوں دوستو یہاں پر میرہ کی بھی کوئی بات پر یقین نہیں کرے گا پر دوستو وہ رکشہ والا فاروق اس کے ساتھ آئے گا جو کہ دوستو مرتضم کو یہ بتائے گا کہ میرہ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی اور مرتضم کو بھی وہ بات یاد آئے گی کہ وہ دوائیوں کا پتہ جب اس نے دیکھا تھا اور اسے بھی اس ٹائم محسوس ہوا تھا کہ میرہ یہیں کہیں ہیں تو دوستو مرتضم کو ساری کہانی سمجھا جائے گی کہ میرہ بلکل سچ کہہ رہی ہے